بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ چائنہ اور پاکستان نے خوفیار ڈیل کی ہے امریکہ اور بھارت سمیت تمام ممالک کو تباہ کرنے کے لیے یہ ڈیل ایک انتہائی خطرناک ڈیل ہے تین سال پر یہ ڈیل محیط ہے اور امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ پاکستان اور چائنہ بھارت سمیت مغربی ممالک کو تباہ کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں ناظرین یہ ڈیل انتہائی خطرناک ہے کہ آپ کے بھی ہوش و حواس اڑ جائیں گے اس کو سن کر امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان اور چائنہ نے تین سال کے لیے ایک ڈیل کی ہے اس ڈیل کو جاننے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور ہمارے چینل عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں ناظرین اس ڈیل کے اندر پاکستان اور چائنہ بائیلوجیکل ویپن کی مدد سے امریکہ بھارت اور دیگر مغربی ممالک کو تباہ کریں گے ان ممالک کے اندر مختلف بیماریاں بیجیں گے ٹھیک اسی طرح جیسے کرونا وائرس چائنہ نے پوری دنیا کے اندر پھیلایا ہے ناظرین یہ تمام تر دعویٰ امریکہ کے ایکسپرٹس کر رہے ہیں امریکہ کے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ پاکستان کے اندر چائنہ نے ایک ڈیل سائن کی ہے اس ڈیل کے اندر پاکستان اور چائنہ مل کر پوری دنیا کو بائیلوجیکل ویپن سے دوچار کرنے والی ہے امریکہ کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس اس تمام تر کہانی کے ثبوت موجود ہیں بات یہی تک ناظرین نہیں رکی امریکہ نے کہا ہے کہ چائنہ کے وہان سینٹر کے اندر بیٹھ کر پاکستان اور چائنہ مل کر ایک انتروکس نام کا وائرس بنا رہے ہیں جو کرونا وائرس سے بھی ہزار گناہ زیادہ طاقتور ہوگا اگر یہ پھیل گیا تو پاکستان اور چائنہ کی سازش کامیاب اور امریکہ سمیت بھارت سمیت پوری دنیا تباہی کے دوہانے پر کھڑی ہو جائے گی چائنہ نے اس تمام تر کہانی کو سر انجام دینے کے لیے اپنے سائنس دانوں کو پاکستان کے سائنس دانوں کو گیٹا مہیا کرنا بھی شروع کر دیا ہے امریکن دعوے کے مطابق اس تمام تر ڈیویلپمنٹ کے اوپر بائیلوجیکل ویپنز بنانے کی اوپر جتنا بھی خرچ جائے گا وہ چائنہ پاکستان کو دے گا پاکستان کے ساتھ مل کر یہ تمام تر کہانی رچی جا رہی ہے تو ناظرین یہ تھا امریکہ کا دعویٰ اس کے برعکس مائک پومپیو نے ایک بڑا بیان داگ دیا ہے مائک پومپیو نے چین کو دنیا کا بے رہم ترین ملک قرار دیا ہے پہلی بار امریکہ کے مائک پومپیو نے چائنہ کے خلاف اتنا بڑا بیان داگہ ہے مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ اگر آج ہم چائنہ کے خلاف نہیں اٹھ کھڑے ہوں گے تو ہمارے ایک ایک بچے چائنہ کے کمیونسٹ پارٹی کے رحم و کرم پر رہ جائیں گے امریکہ کا ہر شہری چائنہ کی کمیونسٹ پارٹی کے رحم و کرم پر ہوگا اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے مائک پومپیو کا مزید کہنا تھا کہ ہم پوری دنیا کو چائنہ کے خلاف ایک فارم پر اکٹھا کریں گے چائنہ اور پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے دوسری جانب چائنہ کے فارن آفیس کا بھی بیان مائک پومپیو کے اس بیان کے رد عمل پر سامنے آیا ہے مائک پومپیو کے بیان کو دیکھ کر چائنہ کے فارن آفیس نے کہا ہے کہ امریکہ میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ چائنہ کو دنیا سے الگ تھلگ کر سکیں امریکہ جو کر رہا ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر سمجھا جا سکتا ہے ناظرین یہ تمام تر ڈیویلپمنٹ تو ایک طرف امریکہ نے چائنہ اور پاکستان کے خلاف جو الزام لگایا ہے کہ چائنہ اور پاکستان مل کر بائیولوجیکل ویپنز بنا کر پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے ڈیل سائن کر چکے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خبر ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور چائنہ دنیا کو ورڈ وارڈ 3 کی طرف دکیٹ رہے ہیں امریکہ کا یہ الزام پاکستان اور چائنہ کے اوپر لگانے کی دیر تھی کہ بھارت نے پاکستان اور چائنہ پر لفظی بھنباری کرنا بھی شروع کر دی بھارت نے امریکہ کا دعویٰ صحیح کرنے کے لیے یہ رونا رونا شروع کر دیا کہ پاکستان تو عالمی وبا سے متاثرات دہشتگرد کشمیر کے اندر بیج رہے ہیں اور بھارت ان کو مار رہا ہے ناظرین امریکہ نے پاکستان اور چائنہ کے اوپر یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان اور چائنہ مل کر ایک ڈیل سائن کر چکے ہیں اور اس ڈیل کے تحت بائیلوجیکل ویپن بنا کر پوری دنیا کو بیماریوں سے نشانہ بنانا چاہتے ہیں اس حوالے سے اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا ناظرین یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ چائنہ نے ہی کرونا وائرس کو انٹروڈیوز کروایا ہے پوری دنیا میں اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ